موسیقی اسلام علیکم ارمان اسے زین فرام زین ٹی وی اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے کوئر مکان لے کر آیا ہوں جو کہ فار سیل ہے جہلم کے ایریا میں اس کی میں آپ کو لوکیشن بتا دیتا ہوں بیسکلی یہ دو اس کو راستے لگتے ہیں ایک راستہ جو اسلامیہ سکول والی سائٹ سے آتا ہے اور ایک راستہ جہلم کچیری پولیس لائن روڈ سے آتا ہے جو پولیس لائن روڈ والا راستہ ہے وہ بالکل نزدیک ہے روڈ سے بالکل واکنگ ڈسٹنس پر ہے اور جو کچیری اسلامیہ سکول والا راستہ ہے وہ آپ وہاں سے سولہ فٹ گلی کے ذریعے بائی کار بائی بائیک اور پیدل بھی یعنی تھوڑا فاصلہ زیادہ ہے تو وہاں سے بھی اس مکان تک آ سکتے ہیں تو اس کا ایریا بنتا ہے وہ عباس پورا ہے یہ عباس پورا کے ایریا میں آتا ہے جو کہ پولیس لائن کے ساتھ عباس پورا ہے جو کہ اسلامیہ سکول کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتا ہے تو عباس پورا میں یہ آٹھ مرلے کا سنگر سٹوری آج آپ کے لئے میں مکان لے کر آیا ہوں یوزڈ مکان ہے یہاں پر قرائدار کی رہائش تھی قرائدار رہتے تھے جسی وجہ سے آپ کو تھوڑا بوت اس میں رینویشن کا کام کروانا پڑے گا اس کو تھوڑا بوت آپ کو اس پر رینویٹ کر کے اس کو آپ ایک اچھا استعمال میں لا سکتے ہیں ایک انڈرگراؤنڈ اس میں حال موجود ہے ایک سنگر سٹوری آٹھ مرلے میں مکان ہے بڑے سائز کے روم بڑا ٹی وی لانچ ایک ویل مینج آپ آگے چال کے ویڈیو میں کمپلیٹ ویزٹ بھی کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی تو اسی مکان کے حوالے سے آج کی کمپلیٹ ویڈیو بنائی گئی ہے یہی کہوں گا کہ کمپلیٹ دیکھیں ایک انڈرگراؤنڈ ایک حال ہے بڑے سا اس کا اندر سے ٹی وی لانچ رومز پلس اوپر ممٹی بڑا ٹیرس تو اس لیے کمپلیٹ ویڈیو کے سارے ٹیچ رہیں انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹ ویڈیو میں اس مکان کے حوالے سے سمجھ آ جائے گی تو جو اس کی پرائیس ہوگی انشاءاللہ ویڈیو کے لاس میں کوٹ کریں گے تاکہ آپ کمپلیٹ اس گھر کو دیکھیں اس ایریا کو دیکھیں اور پھر دیکھیں گے کیا اس کی پرائیس جسٹیفائی کرتی ہے یا نہیں کرتی گیس بجلی سیوریج تمام ادھر اویلیبل ہے سولہ فوڈ سٹریٹ ہے زبردست لوکیشن زبردست ہے بلکل روڈ کے قریب تو ہمیشہ کی طرح ویڈیو شروع کرنے پہلے آپ سے ایک 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 ویسٹ ہوتی ہے کہ آپ میں سے جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل نوٹفکیشن کو آندھ کریں تاکہ اسی طرح جیلم کے ایریا میں مکان پرابٹی کوئی پلات فار سیل ہو تو آپ تک گھر بیٹھے بیٹھے ویڈیو کی فارم میں پہنچتا رہے اور اسی طرح اگر آپ کی کوئی چیز فار سیل ہو تو کونٹیکٹ نمبر میرے سکرین پر آ رہا ہے آپ نے اس کونٹیکٹ نمبر پر مجھ سے ٹائم مینج کر کے اگر آپ نے چیز کو سیل کروانا ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو چلے ٹائم ویسٹ اگر آپ کو اس مکان کی طرف لے کر چلتے ہیں جی تو جو آج میں آپ کے لیے آٹھ مرلے کا مکان لے کر آیا ہوں جس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی بھی یہ آپ اس کا اس وقت فرنڈ الیویشن دیکھ رہے ہیں یہ اس کے فرنڈ پر مین انٹرنس دس فیڈ اس پر گیٹ کا استعمال کیا گیا ہے یہ اب اس کا فرنڈ الیویشن ایک دفعہ دیکھ لیں پھر میں آپ کو اس کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ روڈ سے بالکل واکنگ ڈسٹنس پر ہے اس سائیڈ سے بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور جو دوسری طرف اسلامیہ سکول والی سائیڈ پر راستہ ٹائچ ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو اس حوالے سے گائیڈ کرتا ہوں تو یہ آپ نے اس کا فرنڈ الیویشن دیکھ لیا فرنڈ پر جو ڈیزائننگ کی گئی ہے اور یہ جو اس کی سیفٹی وال ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو ابھی میں آپ کو جو مین پولیس لائن روڈ جو کہ آپ کو میں نے بتایا ہے یہ سامنے آپ کو روڈ نظر آ رہی ہے یہ جو سامنے روڈ ہے یہ روڈ سے بالکل واکنگ ڈسٹنس پر یہ مکان ہے جس کی آج میں آپ کو مکمل وزٹ کروانے جا رہا ہوں ویڈیو کی فارم میں یہ مین روڈ ہے جو کہ پولیس لائن روڈ ہے یہاں پر جو پولیس لائن روڈ سے آپ آگے آئے تو اکل شاہ کی پولٹری شاپ ہے اور جو مسجد عثمان گنی ہے یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد عثمان گنی ہے یعنی کہ روڈ سے بالکل واکنگ ڈسٹنس پر یہ آج میں آپ کے لئے مکان لے کر آئے ہوں اور دوسری طرف جو اس کا راستہ لگتا ہے اسلامیہ سکول کی طرف اس کا بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہاں سے آگے آپ سٹریٹ کے ذریعے ایزیلی اسلامیہ سکول کے ساتھ جو سٹریٹ لگتی ہے یعنی کہ اس روڈ تک بھی آپ اس راستے سے آسانی سے پہنچ سکتے ہیں سولہ فوڈ اس کی آپ سٹریٹ دیکھ سکتے ہیں گیس کا میٹر اس مکان میں انسٹالڈ ہے یہ آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو سیوریچ ہے اس ایکزیکٹ مین گلی میں اس جگہ پر نہیں ہے وہ آگے کر کے سیوریچ ہے اور اس طرف میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ آپ کو سیوریچ کا پائپ نظر آ رہا ہے یہ اس گیٹ کے بالکل سامنے یہاں پر سیوریچ ہے اور پانی سیوریچ تک آسانی سے پائپ کے ذریعے پہنچ جاتا ہے آپ کو سیوریچ کا یہاں پر مسئلہ دیکھنے کو نہیں ملتا یعنی گیس بجلی سیوریچ تمام ساہولیات ادھر موجود ہیں تو ابھی میں آپ کو اندر سے اس کا وزٹ کرواتا ہوں تو جو مین آپ کو پلانت بہر سے دکھا دوں کہ آپ یہ جو سٹریٹ اس کی دیکھ رہے ہیں اس سٹریٹ کا اور اس روڈ کا لیول جو ہے یہ سٹریٹ اس روڈ سے پھر بھی اوپر ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تین سٹیپ مزید اس کا جو کار پورچ ہے یہ انچہ ہے اور اس کے جو اندر سے ہے وہ مزید انچہ ہے میں آپ کو آگے سے دکھا دیتا ہوں تو یہ آپ انٹر ہوں تو سامنے آپ کو یہ کار پورچ دیکھنے کو ملتا ہے پلانت کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس کا ایکچول مکمل گھر کا جو پلانت ہے اس طرف سے بھی آپ کو یہ مین جو کہ اندر ٹی وی لانچ حال رومز کی طرف راستہ جاتا ہے اور ایک راستہ اس طرف گیلوری چھوڑی گئی ہے جو کہ ڈرائنگ روم کی طرف اگر آپ کے کوئی گیسٹ بھائی رہا ہوں تو آپ اس راستے سے ان کو ڈرائنگ روم تک لے کے جا سکتے ہیں یہ مکمل کار پورچ پہلے آپ کو میں کار پورچ دکھا دیتا ہوں یہ اس کی اندر والی سائٹ سے گیٹ ویو اور یہ اس کا مین جو انٹرس ہے اوپر یہ آپ کو گولا ڈیزائن دیکھنے کو ملتا ہے سینٹر میں یہاں پر ایک فین کی جگہ ہے اس طرف وارٹر پمپ اور اس طرف دو پلرز دیئے گئے ہیں جو کہ اس مکان کے خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں تو ابھی میں آپ کو مین سے جو انٹر کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار سٹیپ نزید جو اس کا ٹی وی لانچ ہے وہ آگے سے اس کا پلانت اونچہ ہے تو انٹر ہوں تو یہ سامنے آپ کو یہ ٹی وی لانچ دیکھنے کو ملتا ہے بڑے سائز کا ٹی وی لانچ ہے اس طرف آپ کو انڈرگراؤنڈ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بھی کہ انڈرگراؤنڈ بھی اس کے اندر ایک نیچے حال موجود ہے اور اس طرف آپ کو کچن اور اس طرف بات ہے تو آپ کو میں سٹارٹ کرواتا ہوں کچن والی سائٹ سے ہی یہ سامنے آپ کچن دیکھ سکتے ہیں اس طرف آپ کو یہ اوپر والی سائٹ پر کبرڈز بڑے سائز کا کچن ہے آٹھ مرلے کے لحاظ سے بڑے سائز کا کچن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تھوڑی بہت آپ کو یہاں پر مینٹینس کا کام کروانا پڑے گا تھوڑا بہت اس پر کچن میں کیونکہ یہ پچھلے کچھ عرصہ سے رینٹ پر تھا گھر اس وجہ سے اس کی یہ کنڈیشن تھوڑی حراب ہے تو اس کو تھوڑا بہت رینویٹ آپ کو کرنا پڑے گا اوپر والی سائٹ پر آپ کو یہ گولا ڈیزائن دیکھنے کو ملتا ہے سینٹر میں ایک فین کی جگہ ہے اور اس طرف آپ کو وینٹیلیشن کے لیے وینڈو دیکھنے کو ملتی ہے جو کے ساتھ اوپن ایریا ہے یہ اوپر جو ٹائل ڈیزائن اور اس کے اوپر یہ جو ماربل کا سنی گری ماربل کا استعمال کیا گیا ہے اس طرف آپ میں آپ کو جو بات ہے اس کی طرف لے کر چلتا ہوں یہ ایک اس طرف باتھ روم ہے اوپر ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں گولا ڈیزائن ہے یہاں پر ٹب کا استعمال کیا گیا ہے اس طرف مکمل بیسن سیٹ اور اس بات میں دونوں سیڈ انسٹالڈ ہیں سیمپل سیڈ بھی اور کموڈ کا بھی استعمال کیا گیا ہے نیچے بھی سائیڈ پر ٹائل کا استعمال اور جو مکمل گھر میں گیٹ ڈیزائن استعمال کیا گیا ہے وہ یہ ڈیزائن ہے تو جو کچن ہے کچن کے نیچے بھی سنی گری ماربل ہے بلیک پٹی کے ساتھ اور ادھر بھی آپ کو پانچ ہے اس میں بھی سنی گری ماربل بلیک پٹی کے ساتھ بلیک ڈیزائن کے ساتھ تو یہ جو آپ نیچے دیکھ رہے ہیں بارڈر یہ ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے براؤن کلر میں مکمل جو بارڈر دیا گیا ہے وہ ٹائل کے ساتھ اور یہاں پر اوپر والی سائیڈ پر جو ممٹی ہے اوپر جانے کا راستہ اور نیچے سنی گری ماربل اور بڑے سائز کا ایک ٹی وی لانچ آپ کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر آپ کو میں سائز کا ویڈیو کے فارم میں اندازہ کر رہا ہوں کافی بڑے سائز کا ٹی وی لانچ یہ آپ کے سامنے ہے اور جو ٹی وی لانچ کے اوپر ہے اوپر والی سائیڈ پر یہ مکمل سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا بہت آپ کو رینویشن کا ادھر کام کروانا پڑے گا اس کے بعد آپ کا یہ مکان بلکل ہوکے ہو جائے گا کچھ لائٹنگ ادھر خراب ہے جس وجہ سے آپ کو یہ آن نہیں آج میں کر کے دکھا سکا تو ابھی میں آپ کو بیٹھے کی طرف سے سٹارٹ کرواتا ہوں یہ آپ ڈرائنگ روم میں آگے سنی گری ماربل بلیک پٹی کے ساتھ ایک بڑے سائز کی ڈرائنگ روم اس طرف ایک اٹیچ بات کہ آپ کو روم کا اندازہ ہو رہا ہے کہ بڑے سائز کا یہ ایک ڈرائنگ روم ہے جو سائٹ پر بارڈر ہے وہ براؤن ٹائل کا استعمال ہے اس طرف ایک وینٹیلیشن وینڈو یہ مین جو اندرس ہے جو بائر والی سائٹ سے ہے اوپر یہ سیلنگ ڈیزائن دو فینز کی جگہ اور سینٹر میں یہ آپ پانوس ویرل گا سکتے ہیں تو میں آپ کو بات دکھا دوں کہ اس طرف سے یہ بات ہے اس بات میں بھی دونوں سیٹ کا استعمال کیا گیا ہے کموڈ بھی اور سیمپل سیٹ بھی اوپر یہ مکمل گولا ڈیزائن یہاں پر مکمل بیسن سیٹ اور نیچے سائٹ پر وائٹ ٹائل اور جو بات میں ٹائل استعمال کی گئی ہے وہ یہ بلیک اور وائٹ کنٹراسٹ کے ساتھ یہ جو دروازہ ہے یہ اس کے ساتھ اٹیچ دوسرا گار ہے اس کا دروازہ ہے تو یہاں تک یہ آپ کی باؤنڈری بنے گی یہ آپ کا دروازہ کل کو بند ہو جائے گا تو ابھی میں آپ کو گیلری ویل سیٹ سے تھوڑا سا باہر سے دکھا دیتا ہوں پھر میں آپ کو جو سایت دو رومز ہیں ان کا بھی ویزرٹ کروا دیتا ہوں یہ گیلری آگی جو کہ باہر سے میں نے آپ کو دکھائی تھی اور اس طرف سے جو ایریا ہے آپ اس کو ایزی لانڈری استعمال میں لا سکتے ہیں گیلری چھوڑی گئی ہے وینٹیلیشن پرپس کے لیے تو ابھی جو اس کے ساتھ روم ہیں ان دو رومز کا ویزرٹ کرواتا ہوں اور پھر چھت دکھا کر ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں تو جو اس طرف روم ہے یہ روم میں آپ کو دکھا دوں اس روم میں نیچے سیمپل فرش کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پر آپ کارپٹ کا یوز کر سکتے ہیں یہ مکمر روم کا سائز یہاں پر وینڈیلیشن وینڈو اور اوپر گولا ڈیزائن دیکھنے کو ملتا ہے سینٹر میں یہاں پر ایک فین کی جگہ اور جو ساتھ والا روم ہے اس روم میں آپ کو سنی گری ماربل ہی نظر آتا ہے بلیک پٹری ڈیزائن کے ساتھ سیم روم کا سائز ہے وینڈیلیشن وینڈو اوپر و سیڈ پر گولا ڈیزائن جیسے کہ ساتھ والا روم میں تھا سینٹر میں ایک فین کی جگہ یہ مکمل روم کا سائز ایک اچھے سائز کا روم ہے دونوں جو رومز ہیں اچھے سائز کا روم ہے ایک آپ بیٹ سیٹ ادھر ایزیلی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو نیچے جو انڈرگراؤنڈ ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں پھر اوپر سے دکھاتا ہوں تو یہ آپ جو انڈرگراؤنڈ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ انڈرگراؤنڈ بھی اس میں ایک حال ہے بڑی سائز کا وہ بھی میں آپ کو نیچے سے ویزٹ کروا دیتا ہوں تو یہ نیچے آپ آئیں تو یہاں پر انڈرگراؤنڈ مکمل آپ کو ایک حال دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ نارمل سائز کے دو رومز کے برابر ہے یہ جو وائرنگ ایک بلپ کی جگہ ادھر اور ایک ادھر یہ مکمل انڈرگراؤنڈ تو ابھی میں آپ کو اوپر لے کر چلتا ہوں اور اوپر سے آپ کو ممٹی دکھاتا ہوں اور یہاں پر یہ مکمل گر کے کنٹرول کے لیے ڈی پی کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ جو سامنے چھوٹا سٹور ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس سائز کا یہاں پر یہ چھوٹے سائز کا ایک سٹور روم ہے تو سٹیرز ہیں جو اس کے اوپر ماربل کا استعمال کیا گیا ہے جو اس کی ریلنگ ہے وہ سالیڈ وڈ کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پر اوپر ممٹی کی جو وینٹیلیشن وینڈو یہ آگی اوپر ممٹی فرش کا استعمال ہے بڑے سائز کی ممٹی ہے ایک وینڈو اس طرف ہے اور جو ممٹی کا لینٹر ہے وہ بھی ہائٹ پر ہے ہاف لینٹر نہیں ہے تو اوپر سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو اس کا ٹیرس ہے یہ مکمل اس کا اوپر سے ویو یہ سامنے گیلری ڈیزائن اوپر بھی یہاں پر یہ بیسن انسٹال کیا گیا ہے مکمل آپ کو میں ایریا دکھا دوں مکمل آبادی میں ہے لوکیشن وائز زبردست ایریا ہے روڈ کے بلکل قریب ہے اسلامیہ سکول کے بھی قریب ہے اور دوسرے طرف کچیری پولیس لائن کے بلکل قریب ہے آٹھ مرلے میں سنگل سٹوری یہ آج میں نے مکان کا آپ کو ویڈیو کی فارم میں ویزر کروا دیا یہ اوپر سے جو اس کی ممٹی ہے اس کی اوپر گیلری ڈیزائن اور یہ اوپر واٹر ٹینک سیمٹی استعمال کیا گیا ہے جو کہ گرمیوں میں زیادہ پانی گرم اور سردیوں میں زیادہ تھنڈا نہیں ہوتا یہ اس طرف سے ممٹی ڈیزائن اور یہ مکمل آٹھ مرلے پر اس مکان کا چھت امید ہے کہ آپ کو اس مکمل مکان کے حوالے سے سمجھ آگئی ہوگی اور میں آپ کو نیچے سے ایک دفعہ سٹریٹ ویو بھی دکھا دوں آپ کو تاکہ ایزی لی سمجھ آجائے یہ یہاں پر سولہ فوٹ سٹریٹ ہے یہ سامنے مین روڈ ہے یہ جو آپ کو گھر نظر آرہا ہے یہ ایکزیکٹ روڈ پر ہے یہ سامنے مین روڈ ہے اور اس طرف سے اس طرف اسلامیہ سکول والی روڈ اٹیچ ہوتی ہے یہاں سے سٹریٹ کے ذریعے آپ بائی کار بھی ایزی لی وہاں پر پہنچ سکتے ہیں سولہ فوٹ گلی کے ذریعے اسلامیہ سکول والی روڈ تک بھی آپ ایزی لی پہنچ سکتے ہیں تو امید ہے کہ اس آٹھ مرلے سنگل سٹوری مکان کے حوالے سے آپ کو کمپلیٹ سمجھ آگئی ہوگی جی تو یہ تھا مکمل مکان آپ نے ویڈیو میں دیکھ لیا آٹھ مرلے سنگل سٹوری ایک انڈرگراؤنڈ حال اور اوپر سے بھی کمپلیٹ آپ کو ویڈیو کے پرام میں میں نے وزٹ کروا دیا آپ کو جیسے سٹارٹ میں بھی بتایا کہ اس کو تھوڑا بہت رینویٹ کرنا پڑے گا دیورنگ ویڈیو بھی آپ کو اس چیز کو دیکھنے کو مل گئی تو جو ابھی اس کی جو پرائس ہے جو آنڈر نے اس کی آٹھ مرلے کی ڈیمانڈ رکھی ہے وہ ہے ایٹی لیک روپیز اسی لاک روپیہ اس لاکیشن پر روڈ کے بالکل قریب عباس پورا میں یہ مکان ہے امید ہے کہ آپ کو اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل سمجھ آگئی ہوگی کنٹیکٹ نمبر یہ سکرین پر بھی آرہا ہے نیچے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے آپ نے اس کنٹیکٹ نمبر پر رابطہ کر گیا اس مکان کے حوالے سے کوئی ڈیل کرنی ہو تو کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ اس مکمل مکان کے حوالے سے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو آج تک کے لیے اتنا ہوئی انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ